دوستو نمشکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا اس ویڈیو میں سواگت ہے اور آج ہم لوگ جو ہے گاڑی سے ایک آپ لوگوں کو میں ٹور دوں گا اپنے کالونی کا اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایک نیرسٹ ہاسپیٹل جو ہے وہاں بھی جائیں گے اور آپ لوگ تو میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے اور کس طرح ہم لوگ یہاں پر ہمیں مطلب یہاں کے روڈز میں ہمیں فیل ہوتا ہے تو آئیے ہم لوگ چلتے ہیں ایک ڈرائیف پر اور اس ڈرائیف میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں تو دوستو میں ابھی اپنے گھر سے جو ہے گاڑی جو ہے ریورس کر رہا ہوں اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یہاں کے نیرسٹ این ایچ ایس ہاسپیٹل میں اور وہاں جا کر کے پھر وہاں سے ہم لوگ واپس آئیں گے تو آپ لوگوں نے شاید میرا جو ویڈیو دیکھا ہوگا میرے گاڑی کا ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ ضرور اسے بھی دیکھئے اور یہ جو گاڑی ہے میں نے ابھی ابھی نہیں لی ہے یہاں پر تو یہ میرا پہلا ویڈیو ہوگا جو میں گاڑی سے بنا رہا ہوں اور میرے گھر سے ابھی ہم لوگ نکلے ہیں اور یہاں کے پاس کے ایک ہاسپیٹل تک ہم جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے آج تھوڑا مطلب تھوڑا بدلی چھایا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے دھوپ کم ہے کیونکہ ابھی قریب قریب شام کے جو ہے ساڑے ساتھ بچ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ساڑے ساتھ میں بھی یہاں اندھیرہ نہیں ہوا ہے لوگوں کو آپ واکنگ کرتے ہوئے دیکھ پا رہے ہیں اور کئی لوگ یہاں ڈاگ وک بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جو محلہ ہے یہ ہمارا کالنی ہے جہاں ہم رہتے ہیں اور اسے گالسٹن آن سی کہتے ہیں اس شہر کو اور اس شہر میں ہم رہتے ہیں ابھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہم اس روڈ سے جا رہے ہیں دیکھئے سامنے سے ایک گاڑی آیا اور اس کو میں نے ابھی سائٹ دیا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جو ہیں روڈ میں ہی آس پاس پاک رہتی ہیں یہاں پر اب یہاں سے ہم لوگ جو ہے میں یہاں سے جو ہے آپ کے لیے یہ رائٹ ٹرن لے کے میں ابھی جا رہا ہوں یہ پورا میرا یہاں کا میرا جو کالنی ہے اس کا میں آپ لوگوں کو آج گاڑی سے ایک ٹور دے رہا ہوں اور آج یہاں جو ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جو دھیرے دھیرے یہاں اس پیڑ پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے پھول لگ چکے ہیں اور اسی طرح دھیرے دھیرے دیکھنا جتنا بھی جتنے بھی یہاں پیڑ ہیں جو ابھی کھالی کھالی لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے جو ونٹر کے بعد ابھی سپرنگ ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے یہ سارے پیڑ جو ہے ہرے ہو جائیں گے اور اس میں پھول بھی آ جائیں گے تو بہت یہاں جو ہے خوبصورت لگے گا تو اب ہم لوگ یہاں اس روڈ میں آ گئے ہیں جو کی کنیکٹ کرتا ہے اس روڈ کو ہم بریس نوز ایونیو کہتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں جو ہے یہ بریس نوز ایونیو میں ہم آ گئے ہیں اور بریس نوز ایونیو سے ابھی ہم گاڑی چلا رہے ہیں ابھی شام کے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں اور جو گاڑی جو ہے صرف کافی کم سپیڈ میں ہم آگئی جا رہے ہیں 15 مائلز 20 مائلز کے سپیڈ سے ہم مائلز برابر یہاں پر ایک بات بتاؤں یہاں مائلز پہ جو ہے چلتا ہے جو کی 1.6 جو کلومیٹرز ہوتے ہیں وہ ایک مائل کے برابر ہوتا ہے اور نیشنل سپیڈ لیمیٹ جو ہے وہ مطلب میکسیم سپیڈ لیمیٹ جو ہے وہ 70 مائلز کا ہوتا ہے نارملی 50 مائلز پر آور کا بھی جو ہے سپیڈ ہوتا ہے لیکن اس روڈ میں جو سپیڈ ہے وہ 30 مائلز پر آور کا سپیڈ ہے جس میں ہم چلاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی یہاں پر جو روڈز ہوتے ہیں سپیشلی نیشنل ہائی ویز وغیرہ تو کافی براڈ ہوتے ہیں لیکن گھر کے آس پاس کے روڈز کافی نیرو ہوتے ہیں یہ بریس نو سوین نیو ہے اور آپ یہاں جو روڈز میں آپ جب یہ دو یلو لائن دیکھتے ہیں تو وہاں ہم پارک نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ دو یلو لائن نہیں ہیں تو ہم اس میں پارک کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ جگہ جگہ میں اس طرح کے بس ٹاپس ہیں اور سامنے جو ایک میڈو آ رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے کیوں اور جو ہے یہاں سے ہم رائٹ لیتے ہوئے آگے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں پھر دوبارہ رائٹ لے رہا ہوں دوستوں یہ ہے تو میں ابھی رائٹ لے کر کے جا رہا ہوں اور یہ یہاں کا ہسپیٹل ہم آگئے ہیں اور یہ یہاں کے جو این ایچ ایس جو ہسپیٹل ہے وہ ہسپیٹل ہے دوستوں اور یہاں پھر آپ لیتے ہوئے آگے جائیں گے اور یہاں سے ہم آگے جائیں گے یہ یہاں کا ہسپیٹل ہے ابھی ہم ہسپیٹل کے اندر گاڑی چلا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڑ میں ہم صرف 20 کلومیٹرز پر آور کے سپیڈ میں ہی گاڑی چلا سکتے ہیں دوستوں یہ جو پارکنگ ہے یہ سب ہسپیٹل کا پارکنگ ہے اور یہاں خود برا یہ جو ہے ہسپیٹل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روڑ ہے یہ ایک زیبرا کراسنگ ہے کوئی نہیں ہے پھر بھی میں اس میں سے پیرے لے رہا ہوں اب ہم یہاں سے لیفٹ کیا جائیں گے اور یہ جا کر کے آگے ہم جائیں گے دوستوں میرے شاید پہلے کے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پائنٹرین وغیرہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ میں ایک کبوتر تھا تو میں نے تھوڑا سلو کر لیا دوستوں یہ یہاں میرے جو آپ رائٹ سائیڈ میں شاید آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے اس ویڈیو میں لیکن رائٹ سائیڈ میں میرا جو ہے ہسپیٹل ہے اور یہاں سے ہم آگے ابھی جا رہے ہیں تو یہ میں آج آپ لوگوں کو گاڑی سے ایک طور دے رہا ہوں دوستوں تو آپ لوگ میرے جو ویڈیوز ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنیواد میرے ویڈیوز کو جرور آپ لوگ لائک کریں کومنٹ کریں اور دوسروں تک بھی ان ویڈیوز کو شیئر کریں یہ میرا پہلا ویڈیو ہے جو میں گاڑی سے بنا رہا ہوں بہت بہت دھنیواد سب کو بائے بائے